اس کے لئے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ہم ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں اگر ہندوستان سے بلاتکاریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے قانون کو نافذ کرے اور اس قانون کو نافذ کرنے کے بعد پوری دنیا پورے ہندوستان سے بلاتکاری ختم ہو جائے گی اس میں کوئی بھی سنتجھ نہیں ہے جو بھی میڈیا کرمی اس کے گھر میں گیا جو گھر کا جو حالت تھا سراب کے بوتنے پھیکی ہوئی ہے بستل لگا ہوا ہے چھت میں بہت سارے ایسے گھٹنا ہے جو یہ انڈیگر کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ساموہی پوری رات رہ گئی ہم لوگ ماہی نور کو انصاف دلا کر رہیں گے ماہی نور کے ساتھ جو بلت ہوا ہے ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ اس کے پیچھے بلکل اس کے بعد ہم آزم نگر سالماری بارسوئی میں پورے ترہ سے ہم تھانے کو پوری طرح سے ہم جام کریں گے اور انشاءاللہ یہاں تک نہیں ہوئی روڈ سے لے کر سنسط تک پہنچیں گے انشاءاللہ نیتاؤں کے ذریعے سے پرشاہ سن سے بھی کوئی امید نہیں ہے ہم سے اب تک کوئی امید نہیں کر سکتا ہوں نمسکار آپ سبی کا سواغت ہے پیڈی نیوز دوی جوباں کی داستہ میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ گیا سو دن لسانے آج سولہ ورشی نوالک ہتیاکانڈ پورے دیش میں چرچا کا ویشے بن چکا ہے جس کو آج پانچوے دن اس کے اپنے پیٹرک گاؤں بگھوڑا پنچائت کے نیاتولہ پسطیا میں سپوردے خاک کیا گیا بتاتے چلیں کہ سولہ ورشی نوالک منگلوار کو شام پانچ وزے کو لاپتا ہوئی تھی ایوام اس کے اگلے دن بودھوار کو ان کے اپنے گاؤں میں ہی سرلا سنگھ کے گھر پر میڑی توستہ میں ملی تھی جس کا ویدیوط پوشٹ مارڈم کٹھیار صدر اسپتال میں کیا گیا تھا لیکن پریجنوں کے دوارہ میڈیکل ریپورٹ میں او سنتوشتی جتانے پر پنہ اسے بھاگلپور پوشٹ مارڈم میں تو بھیج دیا گیا جہاں ویبھاگ یا ایچ اوٹی ڈاکٹر سندیپ لال بطور اوبزرور کے روپ میں پوشٹ مارڈم کے دوران موجود تھے پوشٹ مارڈم کے بعد آج پانچوے دن ان کا پارتیوک شریر ان کے اپنے ہی گاؤں میں شپوردے خاک کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ اوپ مکہ منتری کے گریجیلہ میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے لیکن پریت پریوار سے ملنے کے لیے نہ ہی کوئی ویدھائک نہ ہی منتری جی آئے ہیں فیلحال اس وقت نایا ٹولا پسطیا پوری طرح سے پولیس چھاونی میں بدل چکی ہے سورکچہ ویوستہ کا پورا انتجام ہے اس بیچ نوالی کشاو پورے شانتیپورن ماحول میں سپوردے خاک کیا گیا دیکھے آگے خاص ریپورٹ مہینور کی گھٹنا پچیس تارک کو ایک سہلی ان کو بلانے آتی ہے جو ان کے گھر سے جو ہم کو سچنا ملی اور پھر وہ سہلی کے ساتھ وہ اس کے گھر میں جاتی ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سہلی میرا گھدار نکلے گی اور کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بسواص کرتا ہے وہ دوست اور سہلی پر کرتا ہے لیکن اس دن ان کے لئے وہ سہلی ان کے لئے ایک گھدار بن گئی اور جب پوری رات بیتنے کے بعد اس کے ماں کو اپنی بیٹی نہیں ملی تو وہ تھانے میں آویدن بھی دیا لیکن کچھ دیر بعد پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی فانہ کے گھر میں فاصل سے لکھی ہوئی ہے یہاں کا گارجن گیا اس کو اٹھا کے لائے لانے کے بعد ہم لوگ پسماڈم کے لئے اس کو بھیجے لیکن جو ان کا سریر کا جو مطلب اسٹریکچر تھا جو ہر جگہ چور تھی جو ہڈی ٹوٹھی تھی اور جو ساموہیگ بلتکار ہوتا ہے جس طرح سے عورتیں بھی گواہ دے رہی ہے کہ ان کے ساتھ بلتکار ہوئی ہے پوری رات اور اس کو فاسل میں لٹکا دیا گیا ہے لیکن پسماڈم کے بعد جو ریپورٹ آیا ہے یہ پورے دیش کو ہلا دینے والا ریپورٹ تھا جس کو ہم لوگوں نے قبول نہیں کیا پھر دوبارہ کوٹ گئے کوٹ کا دروزہ کھٹکڑا ہے پھر کوٹ سے پوسماڈم کا آپ کو وڈر دیا پھر ہم لوگ بھاگلپور گئے وہاں سے پوسماڈم دوبارہ کر کے آئے ہیں لیکن آج ان کا تطویر اس میں کوئی بھی سنتوش نہیں ہے جو بھی میڈیا کرمی اس کے گھر میں گیا جو گھر کا جو حالت تھا سر آپ کے بہت نے فرق پھیکی ہوئی ہے دستر لگا ہوا ہے چھت میں بہت سارے ایسے گھٹنا ہے جو یہ انڈیگر کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ساموہکپوری رات ریپ ہوئی ہے آج ان کا تطویر کا تھا مکری دینے کا وقت ہے لیکن سبھی لوگ نم آنکھوں کے ساتھ اس کو بیدائی دیا گیا لیکن میرا سوال ہے آپ کے میڈیا کے مدھیم سے کہ اس طرح کا گھٹنا اس چھتر میں پہلی بار ہوئی ہے آخر ان کے پیچھے کون سی سنگھٹن ہے جو اس طرح کا گھٹنا کرنے میں اس کو مجبور کرتا ہے ایک ہی گاؤں کے بیٹی چاہے وہ ہندو کی ہو یا مسلمان کی ہو ہندوستان کی بیٹی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے مدھیم سے کہ ایسے لڑکوں کو جو نو عبیت بنایا گیا اس کو بہت جلدی اس کو فاسی کی سجا ہو تاکہ ہر قوم کے لوگوں کو ایک سرکچت ملے کے ہماری ماں بہنیں ہیں جو بلکل گھومتی ہیں ان کو کوئی تیرکا ہے اندیسہ نہ رہے لیکن پرساسن کے طرف سے جو کام کیا جا رہا ہے وہ دھیما کام کیا جا رہا ہے ان کو یہ ہونا چاہیے کیونکہ جو مکھ سچیب ہے ہم لوگ میمورنڈم بھی کانگنس پارٹی کے دورہ وہاں دیا گیا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی قوم کے لوگ ہو ہر طرح کی لوگ اس مددے کو مطلعہ وہ فاسی کے فندہ تک ان لڑکوں کو لے آنے میں سب سہمت دے رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ سرکار کے طرف سے اب تک نہ کوئی بیدھائیک یہاں آیا ہے جو یہاں پر بیجے بی کی بیدھائیکہ ہے پھر ہمارے سنسات بلکل بارسو پرخن کے ہیں اب تک یہاں پر آیا نہیں ہے نہ ہی پریوار والے کو ابھی تک کوئی بھی اس کو آسوسن دیا ہے کہ آپ چندہ مت کریں ان لڑکوں کو بخصانی جائے گا اس سے ساپ جائر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سنگڑین ان کے پیچھے ہے جو ان لڑکوں کو بچانا چاہتا ہے لیکن ہم لوگ بھی تھان چکے ہیں اگر ہمارا سمیدھان کے ڈائرے میں اگر ان کو سجا نہیں ملتی ہے تو ہم لوگ اس فیصلے کو اس ور پر اور خدا پر چھوڑیں گے اور ہم یہ پورا ہوا یقین ہے کہ وہاں پر ان کو فیصلہ جرون ملے گی یہی ہم کہنا چاہیں گے ہم لوگ یہاں بھی کیا کہتا ہے جو بھگورا پنچائد اور پستیا گاؤں میں جو گھٹنا گھٹید ہوا ہے اس کا مطلب چار دین ہو چکا ہے آج یہ چوتھا دین ہے اور ہم لوگ فرس بار پوچھ موڑم ہوا اس میں جو ریپورٹ آیا اس ریپورٹ میں دیکھئے کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مطلب اپنے سے خود کوشی کی ہے جی آتما ہتیا کیے اچھے سر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنا آتما ہتیا کریں گے تو میرا گھر نہیں ہے سر آپ کے گھر میں مریں گے کیا سر آپ مرنے دیجئے گا پوچھے سر آپ مرنے دیجئے گا نہیں مرنے دیجئے گا کیونکہ آپ بھسیے گا آپ کے گھر میں مرنے جائیں گے آپ بولے آئیے بھی جا سواغت ہے میرا گھر میں آپ کا مرنے کے لیے کسی دی اینگل سے نہیں لگ رہا تھا تو ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ماننے جو ایس پی صاحب ہے کٹھیا ڈسٹک کے ان کا خود فیصلہ ہے کیا سر آپ دکٹر ہیں یا پھر وہ ایک ایس پی صاحب ہے کی ریپورٹ ان کو پتا جب ہم لوگ کولیج مور سالوانی میں آئے پروٹیسٹ کیے اس کے بعد یہ ایس پی صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ لوگ یہ غلط ہے وہ خود سے مطلب آتما ہتیا کیے اس کے پیزے کسی کا کوئی ساجیس نہیں کچھ نہیں ہے تو میں افسوس ہو رہا ہے کہ لڑکی دیکھئے کتنا مطلب یہ ہماری ایس پی صاحب ہے کٹھیا ڈسٹک کے ایس پی صاحب ہے اس کا یہ ہے بتائیے صاحب کتنا افسوس کی بات ہے کہ ہماری ایس پی صاحب بھی انہی کے جو مطلب کاتل ہیں جو ڈڑین دیں اسی کے سپورٹ کرتے ہیں سنام یہ بھی جا رہا ہے کہ درامین کے ساہیوگ سے اسے جو ہے یہاں سے پھل ری مطلب کی کرنے کے لی جی سر جب ہم لوگ امید کی آشا کیے کہ ہمارے جو کٹھیا ڈسٹک کے ڈاکٹر ہیں اور ایس پی صاحب ہیں انہوں کا جو مطلب یہ کہانا ہوگا اچھا ہوگا لیکن وہ پہلا جو بورٹ آیا اسے انہوں سنتوش نہیں ہو پائے اس لئے کہ سر آپ بتائیے کہ ہم کو آتما ہتیا کرنا ہوگا تو ہم دوسری کے گھر میں جائیں گے وہاں پھانسی لٹکیں گے آپ بھی نہیں رکھئے گا ہم بھی وہاں مڑیں گے اور آپ ہم کو جو ہاں پہ سجا بجا کہ آئیے بھئی آپ کو سواگت ہے آپ مڑیے میرے گھر میں کیا سر کوئی بھی مرنے دے گا کسی کا گھر میں آپ کے گھر میں مرنے جائیں گے کیا آپ مرنے دیجئے گا اپنی پسی ہے کہ بھئی یا میرا گھر ہے آپ مڑیے گا ہم کو پھانسی پھانسی ہوا کچھ بھی پوچھا جائے گا کچھ بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن دیکھئے ہوا رہے ہوا کیا ہمارے کٹیادیسٹی کے پولیس ہے اور یہ ہمارے مطلب بیہار کے جو سی ایم یہ ہیتیس کمار ہے اور ہمارے اس کے اوپر جو مانے پردان مانے مطلب پردان نریندر موڈی ہیں ان کا بندہ سب ملا ہوا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو مطلب پرگھنڈ پردان پردان پر پرگھنڈ ہے اس میں جو ایمیلے ابھی مطلب پرزینڈ ملے وہ مہیلہ ہے ملتی تو ہمیں بہت خوشی ہوتی اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا انجام نہ ہو لیکن افسوس کی جو ہمارے پرانپوری چھت رکے مطلب ایمیلے ہیں نیساکسی وہ بھی اپی تک نہیں پہنچے کیونکہ عورت کا درد عورت ہی جانتی ہے ہم لوگ جین سے نہیں جانتے لیکن وہ نہیں پہنچے دیکھئے افسوس کیا اور یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہا کہ وہ آج کے بجرنگ کے دل بجرنگ دل جو مطلب کہتے ہیں کہ ہم پورے ہندوستان کا رکھچہ کریں گے ہندوستان کے بین بیٹی ہوگا جو گڑی بھگاؤں کا مدد کریں گے کہاں کہے وہ کہاں ہے وہ بجرنگ کے دل تو ابھی آپ پرساسان سے سرکار سے کیا مہنگ کرتے ہیں ہم پرساسان سے یہی مہنگ کرتے ہیں کہ اس کے دو دن نہیں مطلب بارہ گھنٹا کے اندر ان جو کاتل ہیں ان کے جو ریپیسٹ ہیں ان کے بلت کاری ہیں ان کو پانسی میں چرنا ہوگا اگر نہیں ہوا اگر یہ پانسی نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ پر اپنا انجام کو اپنے لیں گے پہلے سب سے امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہندوستان اور ہمارے بیہار سب سے زیادہ مطلب اس میں کیا گاتا سرکچا کا مانا جاتا اور سب سے زیادہ امانو ساندھی ماناتا ہندو مسلم سرکی ساہی سب یہاں پر بھائی بھائی ہیں کسی کا کوئی بھی تشمان یہی ہوا بجرنگ دل تو ہم اس کو نہیں تکھیں گے کہ یہ ہندو مسلم کا نجریہ ہے یہ ہم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے ہندو مسلم سب ہی بھائی بھائی ہیں یہاں پہ امید ہے کہ آپ جس کو مسلم کا غٹنا ہو تو اس میں ہندو بھاگ لیتے ہیں اور ہندو کا غٹنا ہو ہندو بھاگ لیتے ہیں 2017 میں جو دم دم آوالا سالمانی کے نیر ہے اس میں غٹنا ہوا کسی بھی دسیاں ہندو مزب بھائی کے اس میں ہم لوگوں نے ملکے اس میں ہم لوگوں نے ملکے اس میں ہم لوگوں نے کم عمر کے اور جو لیٹر ہمارے ہمارے سالمانی کے اور کڑیادشتی کے سب ہی نے بھاگ لیا لیکن کہاں گئے آج وہ کہاں گئے ہمارے پرانپور جیتر کے جو امیلے ہے میسا سنگھ ابھی تک وہ نہیں پہنچے وہ کس کے لیے ہمارے لیے ہم ان کے لیے وہ ہم جندہ کے لیے ابھی تک پہنچے نہیں یہ ہمارے ہمیں اور ہمارے سی ایم جو کہتے بیٹی پڑھاو بیٹی بچاؤ ارے یہ آپ کا اُلٹا ریاکشن ہے بیٹی پڑھاو بیٹی مارو بیٹی پڑھنے جائے گی جو کتے ہیں وہ ایک دم اکھر کے آئے کی اس پر جھپٹیں گے آئے اور جھپٹ لے لے کے چلے گئے کہاں گئے کیسے ہم اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے کسی بھی مطلب کوچنگ ٹوشن میں ہمیں تو ہر وقت جہستہ دراتا ہے کہ کتاں اس پر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے جو ہی بیٹی گے اس کو پکر کے جھپٹ لے گا اور کیا کہا جا ہے وہی ہویا ہوا کہ اس کو مطلب اس لڑکی کو اس کی جو سیل ہی تھی اس کے جلیسو کو بلایا گیا اس کو کتنایپ کیا گیا اور جس گھر میں اس کو کتنایپ کیا گیا اس گھر میں جو ہے جو اس کے مہباب تے مہینور کی مہباب دو بار گئی ہیں اس کو پوچھا گیا تو نہیں کوئی نہیں اور جس گھر میں ہی انچام ہوا اس کے اور جو ہے جس کے انچام ہوا مہینور کے گھر میں دو بار دا کے بچ رہے مہینور ملی کیا ہے سرے کتنا پڑا ساجی سے وہ جن کے گھر میں یہ مجر ہو رہا جن کے گھر میں رے بڑ ہو رہا جن کے گھر میں مارا کیا ہے اس قوچ پوچھ رہی ہے کہ آپ کا بیٹی آپ کے بیٹی ملی ہے پتہیے ابھی تک تو کچھ نہ چڑھنی آرہا ہے سر بتائیے جب ریپورٹ لکھا جا رہا ہے جو ریپورٹوں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مردر ہوا ہے اس کا بلتکار ہوا ہے تو بلتکار کو خارج کر رہے ہیں اب اگر میرا گرم کو مار لگے گا تو ہم کہیں گے نا مار لگا ہے آپ کہیں گے کہ آپ کو مار لگا ہے پہلے میں لکھیے گا سنیے گا پھر آپ جانت کیجئے گا آپ اس میں جو جو ریپورٹوں بتایا جا رہے ہیں کہ اس کا بلتکار ہوا ہے سر بورٹوں بتایا جو اس کا مہمارہ کیا ہے یہ کہاں کا کیا ہے یہ ہماری جو مطلب یہ یہاں کے جو پولیس لوگ ہے اپنے من مانی گنڈا گر دی اپنے آپ میں مطلب اگر کسی کے اب تک جو ہے یہ اتما پر انجاؤں ہو کہ اس کا بلتکار ہوا اس کا مدر ہوا اب تک نہیں پہنچئے کوئی گاہوں میں بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جا اس کو پکڑے اٹھاؤ تم اٹھاؤ کے ریپورٹ نہیں چک کرو تم اٹھاؤ کے اور یہاں جو بھی سارے پانچ دین ہو کیا ہے بلتکار ہوا مجھر ہوا نہیں پہنچے کہہ کیلئے تم لوگوں کہہ کھو لوگ ہے پرسازن جو کس کیلئے بنی ہے ہماری بھلائی کے لیے یہاں سے آج ہم نگر چار کلومیٹر دوری ہے لیکن پہنچ کتنا گھنٹا میرے پانچ گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں دس منٹ کا راستہ کو پانچ گھنٹا بنا رہا ہے یہ ہے ہمارے کٹیاردی چک بیار کے ہندوستان کے پولیس پرسازن اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہوگا پانچ منٹ میں اٹھ گیا لیکن یہ جو بلتکار ہوا ہے یہ آتما یہ مطلب جو مردر ہوا ہے اس میں پانچ گھنٹا میں پہنچے پانچ منٹ کا راستہ میں کیا یہ پولیس پرسازن کو یہ جواب نہیں دینا پڑے گی ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کیا جو ان کے قاتل ہیں ان کے بلتکاریوں کو بھائی چاہیے مہینور کے قاتل کو بھائی 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 مجھے کچھ لوگوں